مجھے نہیں پتا کہ ایجنڈا باقی کیا تھا لیکن وقفہ سوالہ تھا ہائر ایڈوکیشن کے والے سے کوئی خاص اس میں چیز کوئی بتنی بڑی خبر نہیں تھی لیکن اس کے بعد جو بحث شروع ہوئی اور گھنٹوں جو چاری رہی وہ بڑی زبردستی ہے ہمارے سیاستانوں کو بہت زیادہ شکایت ہیں جی میڈیا کے ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ بلکل جو ویریفائی کیے بغیر تسلیق کیے بغیر خبریں چلائی جاتی ہیں اور غیر سمیداری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے اس سے ان لوگوں کو جو ہے بہت زیادہ وہ متاثر ہو رہے ہیں سوال میرا یہ ہے کہ میڈیا واقعی غیر سمیداری کا مظاہرہ کر رہا ہے اور کیا ارگان اسمبلی میڈیا پر جو برہم ہو رہے ہیں کیا وہ جواز رکھتے ہیں ہم کی ساتھ تک غلط ہیں وہ کی ساتھ تک غلط ہیں آج آپ کو میں ایک اور اہم بات بتاتا چلوں آج پنجاب اسمبلی کی طرف سرکان اسمبلی نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ میڈیا پر نہیں آئیں گے دیکھنا یہ ہے کہ کب تک وہ اس فیصلے پر قائم رہتے ہیں لیکن آج پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہوا کیا ہوا آہ اس پر میں بات کروں گا اور میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں زہیر شہزاد صاحب زہیر شہزاد جو ہیں صدر ہیں پنجاب اسمبلی کی پریس کے علی کمیٹی کے زہیر صاحب بہت بہت شکریہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور اسی صورتحال کا صحافت کس طرف چاہ رہی ہے ایک ذمہ دارانہ سا جائزہ لینے کے لیے ایک بے لاگ سا تفسرہ چاہنے کے لیے میں نے یہاں پر دعوت دیا خالد چودری صاحب کو خالد چودری جو ہے ایڈیٹر ہیں روزنا ماہ آج کل کے بڑے سینئر صاحب ہیں بہت بہت شکریہ خالد صاحب آپ کا یہاں آنے کے لیے آہ زہیر ہوا کیا یار آج سارا جو سمبلی کے اندر جو بحث ہوئی بڑے کافی گھنٹوں لمبی بحث ہوئی کیا آپ کیا سمجھتے یہ سارا تھا کیا ہوا کیا نجم صاحب سب سے پہلے تو آج ہمیں خود سمجھ نہیں آئی کہ ساڑھے تین پونے چار گھنٹے جو ہیں وہ ایک ہی ایشو دیٹ واس میڈیا میڈیا کریٹسزم اور جو ہے ساڑھے تین گھنٹے پونے چار گھنٹے اس کو اتنا ہمیں تو خود ہم حیران تھے کہ یار ایک یہ پاسٹ میں پریسیڈنٹ رہی ہے کہ کبھی کوئی خبر ہم چھاپتے ہیں غلط چھاپتے ہیں اس کی تردید آ جاتی ہے اگر کوئی آج آج تکریبا جو تین چار گھنٹے جو ہے اسی طرح سارا تین گھنٹے جو ہے اسی طرح جاری رہا ساڑھے تین گھنٹے کوئی کوئی جنڈا نہیں تھا دوسرا اور اس کو میرے خیال سے تو لنگرون کیا گیا ساڑھے تین گھنٹے پونے چار گھنٹے اس کو صرف اور صرف میڈیا میں تمکیت کی گئی میڈیا غلط ہے میڈیا رول صحیح ادا نہیں کر رہا یہ وہی میڈیا ہے جس نے جمہوریت کے لیے ہم نے میڈیا نے ازاد عدلیہ کے قیام کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں جہاں سیاستانوں نے دی ہیں میڈیا نے بھرپور ساتھ دیا لٹھیں لٹھیں کھائیں ہم نے اور میں نہیں سمجھتا کہ آج تین ساڑھے تین گھنٹے صرف میڈیا کے اوپر ہی فوکس کرنا وہ ہماری سمجھ میں تو نہیں مسخرہ کہتے رہے سٹیج ایکٹر کہتے رہے میں رہا جس کے موں میں جو کچھ آتا رہا وہ کہتے رہا غصے میں بہت زیادہ تھے غصے میں ججوں کا جرنیلوں کا اور جرنلسٹوں کا احساب کرنے کی بھی بات کی جاتی رہی لیکن جو جیلی ڈگری کا ہے یہ فیڈ ڈگری کا جو ایشو ہے یہ عدلیہ کے زیرے بحث ہے ہم تو بڑی احتیاط سے محتاط ریپورٹنگ کر رہے ہیں یہ تو آپ ان سے پوچھیں جنہوں نے یہ ایشو کریئٹ کیا ہوا ہے ہم تو بڑی احتیاط ریپورٹنگ کر رہے ہیں مطاعت مطاعت ہو گئے ریپورٹنگ کر رہے ہیں لیکن وہ شوکت بڑی صاحب کہتے ہیں یہ فاور بلاک کے ہوئے ہے ان کا کہنا ہے ان کے پاس اصلی ڈگری تھی انہوں نے کاغذ بھی لہرائیا غالباً ڈگری تھی یا کیا تھا اور ان کا جی ویریفائی بھی کروالیا ہے سیٹیفائی بھی کروالیا ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن ان کی والدہ کو ہارٹ ٹیک ہو گیا اگر واقعی ان کی ڈگری اصلی تھی خالی صاحب اس طرح کی چیزوں سے آپ کیا سمجھتے ہیں دونوں طرف ان کا بھی غ موقف ہے وہ کیوں بات کرتے ہیں کس طرح لیتے ہیں ساری صورتحال کو آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے بھائی نے کہا کہ آئی ساڑھے تین چار گھنٹے جو ہے وہ اس اسیشو پہ انہوں نے بات کی لیکن آپ یہ دیکھیں لیکن ہمیں خود اعتصابی پیدا کرنی چاہیے ہمارے اندر بھی جو کمزوریاں ہیں ان پہ بھی نظر ڈالنی چاہیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم کسی کے عالاکار تو نہیں بن رہے انجانے میں یہ جانبوچ کے میڈیا کا یہ تو چار گھنٹے انہوں نے آج بات کی ہے جب سے جمہوریت آئی ہوئی ہے میڈیا تو سیاسدانوں کا کریکٹر اسیسینیشن پر نکلی ہوئی ہے اسی میڈیا کو جرت نہیں تھی ڈکٹیٹروں کے خلاف بات کرنی ہے نہیں کریں خالد صاحب ڈکٹیٹروں کے خلاف بھی میڈیا نہیں بات کی تھی پروید مشرف کی خلاف بھی انہیں نہیں جاند لوگ میری بات سنیں آپ جس انداز سے ایک خاتون رکن اسیمبلی جب جاری ہوتی ہے اسیمبلی کے اندر تو اس کے پیچھے جو گانا لگایا جاتا ہے یہ کون سی اخلاقیات ہیں آپ یہ کیا بتانا چاہتی ہیں لوگوں کو میڈیا کو بھی ریسپونسبل ہونا پڑے گا اور خاص طور پر ایک سیکشن آب میڈیا جو ہے ان کا تو یہ حال ہے کہ جن زرداری نے حالف اٹھایا تو اسلام آباد میں زلزلہ آ گیا تو اس نے لکھا کہ یہ قدرت کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ یہ غلط سیلیکشن ہو گئی ہے یہ میڈیا ہے یہ جنلزم ہے آپ کس جنلزم کی بات کر رہے ہیں بات جہاں تھا کہ جالی ڈگریوں کی ریکھیں میڈیا کو سوچنا پڑے گا کہ کہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی کسی گیم کے پیچھے تو نہیں اس بال کے پکڑنے کے لیے بھاگ رہے ہیں اس جالی ڈگری کا ڈراما جو ہے یہ سن دوہزار دو سے شروع ہوا تھا سیونٹی تھری کے کونسٹیوشن میں کہیں نہیں لکھا اس ڈگری کا یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے کہ آپ کسی کو ڈگری کی وجہ سے میڈیا جو بات کرتا وہ یہ نہیں کرتا کہ ڈگری ہونی چاہیے تھی نہیں ہونی چاہیے وہ کہتا ہے فورجری کی گئی جیل سازی کی گئی اس کی بات کرتا ہے میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اب میڈیا عدلیہ نے اس ایشو کو اٹھایا ہے دوہزار دو سے لے کے دوہزار ساتھ تک اسی میڈیا اسی جوڈیشری نے پانچ سال یہ دبا کے رکھے رہے ہیں کیس ایک مذہبی انکر پرسن ہے اس کی کراچی یونیورسٹی نے ڈگری جالی ڈکلیئر کر دی اس کا کیس اسی چیز جسٹس کے پاس دوہزار ساتھ تک رہا تو وہاں پہ تو یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سیاستدانوں کو اور اس موجودہ جمہوری سیٹ اپ کو ڈسٹرب کرنے کی ایک میں تھوڑی سی چیز تو آپ کی مان لیتا ہوں گے جو لوگ غلط خبر دیتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب تصدیق کیے بغیر شوکت بھٹی کی اگر ڈگری صحیح ہے تو خبر نہیں جانی چاہیے تھی کہ اس کی خبر اگر تاہری جاوید ان کا شکوہ بھی جائز ہے شکوے تو ہوتے رہیں گے پیدا ہوتے رہیں گے ذمہ داری سے کام کرنا پڑے گا آج اس پر بات ہوئی جی میڈیا جو ذمہ داری سے کسی نے کوئی تعریف بھی کی کسی کی سارے چڑھائی کرتے رہے صرف آج جو جنرلسٹ ہیں ان کے اوپر صرف فوکس رہا ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے اور بلکل ہم صرف جنرلسٹوں کو ہی تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور دیور ہیپی کہ ہم نے ٹھیک کیا ہے ٹھیک ہے ان کو پرابلمز ہیں اگر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ایک دو ارکان اسمبلی نے کہا کہ جی میڈیا میں کرپٹ لوگ ہیں اگر کرپٹ لوگ ہیں آپ ان کی نشاندہ ہی کریں ہم ان کا محاسبہ اپنی تنظیم میں ہیں پی ایف یو جے ہے پریس کلوب ہے وہاں پہ ان کا محاسبہ کریں گے یہ ایک ایک کولیکٹیوی لی الزام لگا دینا کہ جناب سارے کرپٹ ہیں سارے کرپٹ نہیں ہیں کیوں جی قادر صاحب ظاہر ہے سارے کرپٹ کسی سیکشن میں نہیں ہوتے نہ سیاستدان سارے کرپٹ ہوتے ہیں نہ سارے جاج کرپٹ ہوتے ہیں نہ سارے جنرل ہوتے ہیں نہ سارے جنرلیسٹ ہوتے ہیں لیکن بلیک شیپ سب میں ہوتی ہیں تو اس وقت اس ایک غصے کی جو کیفیت ہے اور جو بد احتیاطی یہ دونوں طرف سے ہو رہی ہے تو دونوں کو یہ سوچ رہا ہوگا کہ اپنا رول جو ہے وہ ایسا مصبت بنائیں کہ ایک دوسرے سے مل کے چلیں اسجاج کرنا ان کا حق ہے جیسے میڈیا جو چلا رہا ہے آپ ایسے ایسے میں سب کے بارے میں نہیں کہہ رہا آپ ایسے ایسے ٹاک شوز دیکھیں کہ وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ دو مرگے لڑانے کے لیے بیٹھے ہو گئے ہیں ایسے پرووکنگ سٹائل سے یہ کہاں کی جنرلزم ہے ہمیں خود بھی اپنے آپ کو اس پہ درست کرنا ہو صحیح بلکہ جو خود احتسابی جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے اس کی بات کی جانی چاہیے اگر ہم اس وقت بھی جہاں پر شو کر رہے ہیں اور اس کا مطلب ہرگز ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر ہمارے اندر بلیک شیپز ہیں اگر کوئی اپنے مقصود مفادات کیلئے کام کر رہا ہے خلط خبریں دی جاری ہیں اگر اس کی حمایت کسی صورت نہیں کی جا سکتی کیا صحافتی ذات اخلاق ہونا چاہیے کس طرح ہمیں آگے بڑھنا چاہیے کیس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد